اللہ کے نبی سے محبت کے نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے؟ وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصُو فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرَلَّا اس میں ایک تو ترجمہ ہے وَالضُحَا روشنی کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جب رات چھا جائے اس کی قسم مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں قَلَا ناراض کاف نہیں ملایا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا یہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا یہ تو اللہ کا عزاز اور اکرام ہے امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں وَالضُحَا ایرم احبوب آپ کے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی چادر کی قسم کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے تیسرا ترجمہ یہ امام راضی کی بات ہے اس لئے میں آرام سے کہہ رہا ہوں وَالضُحَا یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں وَالضُحَا ایرم احبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے یہ ہرگز نہیں عَلَمْ يَجِدْكَ ہاں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ دنیا جانے والی ہے آخرت باقی ہے آپ نے فرمایا اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَةِ کہ آمد کا دن دیکھو گے اس سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا اُنسِتُو لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا اَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفِدُو لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا اَنَا شَافِرُهُمْ اِذَا حُبِسُ قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا اَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيْسُ وَنَا امید ہوں گے میں خوش قبریاں سناؤں گا مَفَاتِحُ الْجَنَّتِ بِجَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جنت کی چاوی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی يَتُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمَّقْنُونَ چالی میرے گرد ایک ہزار جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدانِ معشر میں اِنِّي وَأُمَّةِ عَلَىٰ كُومٍ مِنَ الْأَرْضِ کہ آمد کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے باقی سب نیچے ہوں گے میرے رب میرے رب یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنگڑک کے لیے تیار کیا ہے آپ جانتے نہیں میرے معبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے